ہمیں تو وہ تین والے اچھا ہے نا پیشک اسے ایک ہی آتی ہوتی لیکن جب ہمیں خدا کی عباد کا مکمل طریقہ بتا کے کیا ہے اور ان کی کتاب میں ایک رکت کا بھی مکمل طریقہ نہیں ہے تو ہمیں کس کے پاس جانا جی جو پوری نماز سکھا ہے یا جو تقویر تحریمہ سی بھاگ جائے کیا صحیح مولان نے جو آپ کو واقعہ سنایا اس میں یہ بھی تھا جو مجھے سنایا پہلے کہ مولی محمد یایہ صاحب نے نماز پیچھے پڑی حرفی امام کے بعد میں لطائی اب دیکھئے ان کے بعض دوست ہمارے مستوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں پڑھتے ہیں یا نہیں تو ان کو واضح کرنا چاہیے انہیں بتانا چاہیے کہ بھی تمہاری نماز نہیں ہوتی کیونکہ اگر مولی صاحب کی نہیں ہی تو ان کی بھی نہیں ہوتی اور حیرانیت بات پر ہے کہ ان کا فتوہ تو یہ ہے کہ کافر کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے لوزنبرار میں لکھا ہے اس لئے مولانا سناولہ صاحب نے صحب کا فتوہ تھا کہ مرضیوں کے پیچھے نماز جائز ہے فتاوہ علماء حدیث میں موجود ہے ان کا فتوہ کہ مرضائی کے پیچھے نماز ہے لوزنبرار میں صاف لکھا ہے کہ امام بے وضو ہو تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیا کرو امام پر غسل پرد ہو پھر بھی نماز پڑھ لیا کرو ہمارے مولانا مہیند بن لکوی اکارے کے ہیں ان کی عمید ان کا کلمی فتوہ میرے پاس آئے ایک آدمی نے پوچھا کہ میں سفر میں تھا نماز کا وقت تھا ایک مسجد نظر آئی میں پڑھنے چلا گیا جب وضو کر کے جماعت میں کھڑا ہوا اور اللہ حفر کہنے لگانا تو سامنے لکھا تھا مسجد احمد لیا تو آردس آدمی نماز وضو کر رہے تھے میں درا کہ اگر میں اب چھوڑ کر جاؤں با تو یہ مجھے پیٹے نہ کہیں اس لئے میں نے وہ نماز ان کے پیچھے پڑھ لی اب مجھے آپ بتائیں کہ وہ نماز ہو گئی یا نہیں اگر آئندہ ایسا واقعہ کوئی پیش ہے تو کیا کرنا چاہیے تو مولانا فرماتے ہیں کہ نماز ہو گئی کیوں میرے رجیوں کے پیچھے نماز ہو گئی کیوں وہ کہتے ہیں ہماری نماز کا امام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہم اپنی فاتحہ خود پڑھ لیتے ہیں اس لئے ہماری نماز کا امام کی نماز کے ساتھ کوئی تعلق ہے لوزر مرال میں لکھا ہے کہ ایک امام نے جماعت کرائی اور جماعت کباد کھڑے ہو کر کہا بھی دیکھو میں کافر ہوں تو کہتے ہیں نماز ہو گئی لیکن یہ نہیں سمجھایا کہ مولی محمد یا یا صاحب اس پیچارے ہنفی کو کافروں سے بہتر سمجھتے ہیں اگر واقعہ دون سمجھتے ہیں تو پھر اپنے دوسرے ساتھ یوں کوئی مسجدہ بتائیں کبھی ہنفیوں کی مسجد میں نماز نہ پڑا کریں جو ان کے اپنوں مسجدہ ہے نا پتہ چلے تاکہ ان کی نہیں ہوتی اور ان کی کیسے ہوتی ہے اور اگر ان کی ہو جاتی ہے تو انہیں بھی کم کم سے لوگ گھر آکے دور آنے تھے لوگوں کے سامنے تو ایسا نہ کرتے نا جس مدل کا مسجدہ ہو کہ کافر کے پیچھے بھی نماز جائز ہے اس کو نماز دور آنے کی کیا ضرورت ہے موقت غسل میت کے پاؤں کبلہ رف کرنے کی کوئی حدیث ہے بھی میرے علم میں تو نہیں ہے چادہ نماز میں پہلی دور اکتنی آنافنی صورت فاتحہ واجب نہیں اگر کوئی آدمی صرف تصمیم پر رتفہ کر لے تو جائز ہے تو پھر لا صلاتہ اللہ بے فاسطنی کتاب پر عمل کیوں نہیں لا صلات ہے لا رکعت تو نہیں ہے نا حجیب بات ہے نماز تو ایک ہی ہوتی ہے نا وہ اس لیے صاحب حجیل نے لکھا ہے کہ دوسری نماز میں جو ہم واجب کہتے ہوں بطور دلالتوں نس کہتے ہیں کیونکہ دور رکھتے سفر میں بھی ساکت نہیں ہوتی تیسری چوتھی کے بارے میں آہن آپ کے پاس دلائل ہیں یعنی کہ ابو حنیفہ نے کہا حضرت علیہ ابو حنیفہ سے پہلے تھے یا آباد تھے عبداللہ بن مسعود پہلے تھے یا آباد تھے ان دونوں کی روایت موجود ہے کہ وہ تسبیح پڑ لیتے تھے تیسری اور چوتھی رکعت میں اور ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ پہلی دونوں میں واجب ہے تیسری چوتھی میں سنت ہے اگر کسی نے تسبیح پڑ لی تو خلاف سنت ہوگی صرف بتانے کے لیے اگر انہوں نے پڑا ہے تو اس کی گنجائچ ہے مخاری میں ہے کہ سجدہ میں حضور رفاہ دین نہیں کرتے تھے آپ سجدہ کی نفی کا مطالبہ کیا ہے مروحہ کہ آپ کو حدیث نہیں آتی تو رفاہ دین کی منع کی حدیث سنا دے و السلام بخاری میں کہتے ہیں کہ حضور پاک سجدہ کے وقت رفاہ دین نہیں کرتے تھے تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے بخاری نہیں آتی یہ وضاحت کے سجدے کو جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے رفاہ دین نہیں کرتے تھے سوائے ابن جرائج کے کسی روایت میں نہیں مدینہ مکہ کا اعتبار زیادہ ہے یا کسی اور شہر کا حضرت علی کی روایت میں ہے کانا لا یا پھلو ذالکہ فس سجود جس کا یہ ترجمہ نہیں کہ سجدے جاتے روٹے وقت نہیں کرتے تھے جیسے آپ نے کئی لوگوں کے دیکھا کسی مسئیبت پریشانی ہونا تو سجدے میں پھر کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے رہتے ہیں اس کی نفی ہے نہ کہ سجدے سے پہلے رفاہ دین کرنے کی مکہ کے راوی صدیس کے سفیان بن اوینہ ہیں ان کی روایت میں ہے لا یرفو بین سجدت این بین سجدت این وہ جگہ ہے جو دو سجدوں کے درمیان آپ بیٹھتے ہیں کہ اس وقت یوں ہاتھ اٹھا کر نہیں بیٹھتے تھے تو معلوم ہوتا ہے کہ رکہ لکھنے والے کو بخاری نہیں آتی ہمیں الحمدللہ بخاری یاد ہے اب یہ مکہ مدینے والے جو ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں اور ادھر بھاگنا چاہتے ہیں اس بارہ میں وہ پچھنی دفعہ میں حاضر ہوا تھا تو ایک میں دے جاتا یہاں مضمون دس حدیثیں سجدے کے رفاہ دین کرنے کی لکھی ہوئی ہیں جن کو خود ان کے علماء نے صحیح قرار دیا ہے اور وہ ان کے اندیق ہیں بھی آخری عمر کی حضرت ویعید بن حجر اور مالک میں ہے ویعید صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ آپ وہاں سے فوٹریٹ لے لیں اور ان سے پوچھیں کہ دس حدیثیں سریح ہیں اور یہ سریح بھی نہیں تو آپ ان دس کو چھوڑ کر کیوں ان پر عمل کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے بھی سخت اخبار ہے لیس میں آپ کا مناظر فراد جو سندھ لالو کوٹ میں ہونا قرار پایا تھا آج کا فراد لکھا ہے اگر یہ غلط ہے تو اخبار پر کیس ہرجانہ کر سکتے ہیں تاکہ غلط چیزیں نشائے کریں صرف وہاں بات لالو کوٹ لکھا ہے نا لالو کوٹ یہ نواب شاہ کے قریب ہے تو میں وہاں گیا تھا تقریر میں نے کی تقریر کے بعد دو آدمی آئے انہوں نے کہا کہ آپ تاریخ دیں ہم شمشاد سلفی کو مناظرے کے لئے بلانا چاہتے ہیں میں نے کہا کہ شمشاد سلفی کو نماز نہیں آتی اس لئے وہ نہیں سکھاتا اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وقت ضائع کریں آئیں اور جائیں آپ اشتام پر لکھ دیں کہ اگر شمشاد سلفی پوری نماز نہ سکھا سکا تو ہم ہنفی ہو جائیں گے اور میں بھی لکھ دیتا ہوں کہ اگر اس نے پوری نماز سکھا دی تو میں غیر مقلد ہو جائوں گا جب میں نے یہ کہا تو ان کے رنگ فاک ہو گئے کیونکہ پتہ انہیں بھی تھا تو یہ بات وہاں ہوئی ہے اس سے زیادہ اور کوئی بات ہوئی ہی نہیں اب دیکھو لالو پھیت میں تقریر کرنے کے لئے گیا تھا وہاں میری شادی کر دیتے کسی اپنے گھر میں ممار آئے جاتا چلو نہ آتا واپس آخر تقریر کر کہ گھر تو جا نہیں ہوتا ہے اب میں جہاں سے تقریر کر کے گھر جاؤ پیچھے سے استہار شائع کرنے کے فرار ہو گیا تو بھی کیا کیا جائے تو اس کا بھی وہ حال ہونا چاہیے حتیم صاحب کو پتا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا تو اس لئے ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اس قسم کے غلط استہارات دیتے رہتے ہیں میں آپ کو ایک ہی بات بتا دیتا ہوں مجھے پوچھنے کی ضرورتی نہیں میرا چیلنج ہے کہ ان کو نماز نہیں آتی حدیث سے اپنی نماز ثابت ہے یہ کسی مناظرے کی کیسٹ آپ کو سنا دیں کہ اس میں تقبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک انہوں نے نماز ثابت کر دی ہے تو یہ جیتے میں پکا ہارا بات صحیح دی ہے نا مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں اور اگر یہ تقبیر تحریمہ سے ہی باگ جاتے ہیں جیسے یہاں بھی باگ گیا تو پھر مجھے بتائیں کہ ہارے ہم کس بات پر ہیں دیکھو نا اب میں کہہ دوں وہ باگ گیا وہ کہہ یہ باگ گیا تو برابر بات رہے گی نا بات تو ہے نماز کی اگر وہ کوئی کیسٹ کسی مناظرے کی سنا دے جس میں انہوں نے تقبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک اپنی مکمل نماز صرف حدیث سے دکھا دی ہو پھر مجھے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ آپ ہارے تھے یا نہیں بلکہ پھر تو مجھے یہ رکا لکھو کہ تو ابھی تاں غیر مقلد کیوں نہیں بنا ٹھیک ہے نا لیکن اگر کوئی وہ ایسی کیسٹ نہ دکھا چکے تو پھر آپ ان سے پوچھیں کہ بھی کس بات پر ہارا ہے وہ پتہ تو چلے نا سب سے پہلے نماز کا حساب ہونا ہے نا بارہ سال ہو گئے چھے حدیثیں پوچھی تھی اور آج تک ان میں سے ایک حدیث بھی بشیر حسیم صاحب سے ایک حدیث بھی آج تک نہیں آئی میں تین چار دفعہ پہلے بھی میں نے یاد دہانی ان تک ان میں بھی کرائی تھی کہ اب اتنے بارہ سال کے بعد اگر وہ حدیثیں مل گئی ہیں تو بھی آپ ہی دے دیں ہمیں اور اگر نہ دیں تو بھی آپ سے پوچھتا ہوں مولانا بیٹھے ہیں کہ جب تک میرا کرز ان پر ہے جنازہ جیاز ہوگا ان کا جی تو بھئی اور کوئی دار نہیں تو جنازہ ہی جیاز کرالو اپنا وہ حدیثیں ہمیں چھے دکھا دو تاکہ میرا کرز جو ہے وہ اتر جائے اور آپ کا جنازہ جائز ورنہ میں تو آپ کی قبر بر بھی کھڑا کے کہوں گا کہ جنازہ نہیں ہوا یہ لوگ میرے مقروض مرے ہیں جنازہ نہیں ہوا تو مقصد میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں ہمارے امام کی پیشگوئی قرآن پاک میں موجود ہے شاہ فہد مکہ سے جھوٹ شاہ شائع کر رہا ہے یا سچ بات شائع کر رہا ہے اس میں دو جگہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا شاہ فہد کی اس پر مہر لگی ہوئی ہے کہ واقعہ تن اب مخالف جو بات میں آپ مان رہا ہو وہ سچی ہوتی ہے یا نہیں تو سیدنا امام آزم ابو انیفہ رحمت اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو شان عطا فرمایا ہے اس کو اب کوئی چھین نہیں سکتا بخت نصر بہت بڑا بادشا گزرا ہے جیسے سکندر تو اس نے ایک دن خواب دیکھا کتاب و تعالیٰ میں مسعود بن شہبہ نے لکھا ہے کہ اے میرے سہر میں ایک بہت بڑا درخت ہوگا ہوا ہے اوپر سے ایک پتھر گرا آسمان سے اور اس میں درخت کو چورا چورا کر رہا ہے نہ اس کی شاک نظر آتی ہے نہ ٹینی نظر آتی ہے نہ جد نظر آتی ہے ایک پتہ اس کا ایک طرف گر گیا جا کے وہ پڑا رہا کہتا ہے میں خواب دیکھتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ پتہ سبز ہو گیا پڑا پڑا اور پھیلنا شروع ہو گیا اتنا پھیل گیا کہ میں نے اس کے سائے میں ہر قوم کے لوگوں کو کھڑے دیکھا بڑا حیران ہوا کہ بھی عجیب خواب ہے حضرت دانیان علیہ السلام سے اس نے تعمیر پوچھی کہ خواب میں نے دیکھا اس کی تعمیر کیا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ درخت تو اور تیری برادری ہے وہ جو اوپر سے پتہ گرا تھا وہ خدا کی آخری کتاب قرآن پاک ہے جو تیرے دین کو ختم کر دے گیا کسے لائے سے اور وہ جو پتہ گرا تھا وہ تیری نسل میں سے ایک امام ہوگا اس نبی کے امت میں کہ ساری دنیا اس کے واسطے سے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گی چنانچہ سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اسی کی اولاد اور نسل میں سے ہیں تو جن کی اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت بنائی ہو پھر سرعیہ ستارے سے تشبیح دی تو وہی چاند پر تھوکنے سے اپنے موں پر آتا ہے یا نہیں ساری دنیا دھول اڑانا شروع کر دے تو کیا چاند گدلہ ہو جائے گا اسی لئے حضرت مجدد آسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب کی شان میں گستافی کرنے سے باج آجاؤ سواد عظم کا دل دکھتا ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرعیہ جا کر آر دیا ہے اس لئے ساری دنیا مل کر بھی ان سے یہ عزت چھین نہیں سکتی امام شارانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ شافی المذہب ہیں در مراقموں میں بیٹھے تھے ذکر فکر فرما رہے تھے ایک آدمی آیا ان کی مذہب کا شافی تھا اس نے تین چر کاغذ دیا امام شارانی رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے خود یہ میزانِ قبرہ بھی اپنا واقعہ لکھا ہے فرمایا کہ یہ کاغذ ذرا دیکھنا میں نے پوچھا کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے اس میں کہ میں نے کئی سال کی محنت کر کے امام راضی کی کتابیں سامنے راکر فقہ ہنتی کی چند گلتیاں نکال لی ہیں کس کی گلتیاں نکال لی ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ رہے کی فقہ کی تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کیا فیدہ ہوگا تجھے اول تو تیرے غلط کہنے سے وہ غلط نہیں ہوں گی کیونکہ جب دوسرے مہتشد کا اتحاد بھی خلاف ہو تو پہلے مہتشد کا اتحاد غلط نہیں ہوتا وہ اپنا اتحاد ہے وہ اپنا اور تیرا کہنا تو ایسا ہے جیسے جادی کے فیصلے کو تیلی جوٹا گئے